بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کو میز بان طاہر راہ اور آپ کو ہائٹ پارک میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین ان سوقت پاکستان میں الیکشن کی گہمہ گہمی ہے آلدھو ابھی سکیجول تو جاری نہیں ہوا الیکشن کا لیکن ایک ڈیٹ انہوں نے دے دی ہے آٹھ فوری کی سپریم کورٹ کی کہنے پہ تو تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنی کمپین لانچ کر دی ہے جس میں پاکستان کی پارٹی ہے مسلم لیگ نون ہے پی ٹی آئی کا تو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے لیکن باقی جو بھی پارٹی ہم ادان میں ہے اور جن حالات سے گزر رہی ہے انہوں نے اپنے اپنے بسات کے مطابق اور اپنے اپنے سٹرنٹ کے مطابق الیکشن کمپین لانچ کر دی ہے اور ابھی تین مہینے تقریباً تین مہینے سے بھی کام رہ گئے ہیں الیکشن میں تو ہم نے آج افتاب احمد گرائے صاحب کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت دیا ہے کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی نظر میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کیا ہے گرائے صاحب خوش آمدید آپ کو ہائٹ پارٹ میں بڑے دنوں کے بعد آپ نظر آئے ہیں جی بہت شکریہ راو صاحب آپ کا اپنے ایک دفعہ پھر موقع دیا ہے اپنے سٹوڈیو میں تو ویسے بھی جو ہے اب بیزی ڈیز آ رہے ہیں پاکستان میں سیاست کے تو میرا حیل ہے ملاقات ہوتی رہے گی جی تو بتائیے کیا جس وقت کیا میدان میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کس نے پارٹی نے بھی کمپین لانچ کر دی ہے الیکشن کے موڈ میں پارٹیاں گئی ہیں کہ نہیں گئی ہیں لیکن کیونکہ آج بھی میں کچھ پڑھ رہا تھا کسی کا بیان کے دی الیکشن کا محول نہیں بن رہا چاہتے کسی پی ٹی اے کا کسی کے محول بن گیا الیکشن کا ہاں جی اگر تو یہ پی ٹی اے کے ریفرنس سے بات شروع کریں چونکہ اپنے پی ٹی اے کا نام لیا تو پی ٹی اے کے حساب سے تو نہیں ہے الیکشن کا محول اور ڈیٹیل میں اس کو ہم دیکھیں گے تو یہ محل کہا جا سکتا ہے کہ یہ والا الیکشن جو ہے یہ پی ٹی آئی کے کا الیکشن نہیں ہے کیونکہ عمران ہان ڈسکوالیفائیڈ ڈسکوالیفائی ہونے کی وجہ سے الیکشن کی دور سے باہر ہے ان کی فرسٹ یر سیکنڈ یر لیڈرشپ یا تو جلو میں ہے یا نو مائی کی ویسے مفرور ہے تنظیم ان کی اس وقت بلکل بکھر چکی ہے تو پی ٹی اے کے لیے تو یہ بڑا مشکل الیکشن ہوگا اگر وہ الیکشن میں رہتے ہیں میرا سوال اور آلی ہے کہ الیکشن کی کمپین آپ کو گمہ گمہ شروع ہو گئی ہے جی بلکل اب یہ ہونا شروع ہو جائے گی اگر نہیں بھی ہوئی تو کیونکہ اب یہ چیئرمنٹ پیپرز پارٹی بلاول پوٹوں نے تو مٹھی میں جلسے سے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر دی ہے اور کل سے ان کا ہیبر پختونہ میں جلسوں کی ایک سیریز شروع ہو رہی ہے نون لیگ بھی ابھی جلسوں کی طرف تو نہیں آئی کہ اس اکتوبر کے جلسے کے بعد وہ زیادہ تر ان کا زور جو ہے وہ اپنے لئے اتحادی ڈھونڈنے پہ ہے اور میاں نواز شریف کا زیادہ فوکس اس وقت یہ ہے کہ سندھ میں ملوچستان اور کے پی کے میں اتحاد اتحادیوں کو ڈھونڈ کے ان کے ساتھ الیکشن لڑا جائے اور پنجاب میں ان کی استقام پارٹی کے ساتھ مفاہمت چل رہی ہے سیٹ اڈجسمنٹ کا بھی شاید فیصلہ ہو چکا تو ابھی الیکشن آ جائے گا تو گراؤنڈ لیول پہ بھی آپ کو گہمہ گہمی نظر آنا شروع ہو جائے گی لیکن پارٹی نے تو جلسے اب شروع کر دی ہیں تو اب جون جو پاکستان میں موسم سرد ہوتا جائے گا اگلے دو تین مہینے میں تو سیاسی موسم جو وہ گرم ہوتا جائے گا مجھے رہی ہے کہ جو بیٹل گراؤنڈ ہے جو الیکشن کا وہ ہوتا ہے پنجاب اس وقت پنجاب کی سیاست کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلے الیکشن میں جو ریزلٹ تھا اس کے مطابق تو پیپلز پارٹی تو بہت پیچھے تھی اصل مقابلہ تھا پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کا اب پی ٹی آئی چونکہ منظر پہ نہیں ہیں اور جیسے کہ کچھ لوگ جیسے وہ ایک معاورہ بولتے ہیں کہ وہ مقبول تو ہے لیکن قبول نہیں ہے جب چونکہ قبولیت نہیں ہے قوارٹرز میں اس لیے ان کے پاس کوئی تنظیم کا ڈانچہ نہیں ہے لیکن اب ووٹ تو عوام نے ڈالنا ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں ٹو پارٹی الیکشن ہوگا یا ٹری پارٹی الیکشن ہوگا ٹرائنگل ہوگا یا کیا دیکھتے ہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بیٹل فیلڈ جو ہے وہ میں کہتا ہوں پنجاب بھی نہیں ہے پورا سینٹرل پنجاب کی سو سیٹے ہیں کیونکہ ساؤت پنجاب جو ہے وہ اس میں مکس ہی جائے گا سارا اس میں پیپلز پارٹی کے پاس بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں اس پیپلز پارٹی کے ایریا کچھ کچھ ہزلا جو ہیں وہ پیپلز پارٹی بڑی سٹرانگ ہے ان جگہوں کے اوپر تو ساؤت پنجاب کی جو چالیس سیٹے ہیں وہ میرے حیال میں پیپلز پارٹی نون لیگ اور دوسری جماعتوں میں میں پی ٹی آئی کا بھی اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آیا وہ الیکشن میں ہوتے ہیں یا آخری وقت پہ جا کے عمران حال الیکشن کا بائی کٹ کر دیتے ہیں لیکن اگر پی ٹی آئی رہ گی ادھر تو ساؤت پنجاب کا جو ریزلٹ ہے نا وہ بڑا مکس سا ریزلٹ ہوگا جس میں ساری پارٹیوں کو اپنا شیئر ملے گا پیپلز پارٹی کو نون لیگ پی ٹی آئی ازاد لوگ بھی ادھر سے جیت سکتے ہیں اصل بیٹل فیٹ جو ہے نا وہ سینٹرل پنجاب کی سو سیٹے ہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اس جگہ یہ سینٹرل پنجاب کو نون لیگ کا گھڑ کہا جاتا رہا ہے پچھلے الیکشنوں میں یہ ثابت بھی ہوا ہے لیکن سیاست جو ہے نا وہ ہر روز بدلنے والی چیز ہے اس میں بدل آج کوئی مقبول ہے تو ہو سکتا ہے کل نہ ہو تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ نون لیگ میں یہ نہیں کہتا کہ نون لیگ سینٹرل پنجاب میں ہتم ہو گئی ہے لیکن نون لیگ کو سینٹرل پنجاب میں بہت نقصان ضلور پہنچ گیا ہے اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی بھی اسی علاقے میں زیادہ سٹرونگ ہے انہی سو سیٹوں کے اوپر اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پی ٹی آئی کا اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ وہ الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے بائی کارٹ کر دیں گے لیکن ان کا ووٹ بینک تو موجود ہے اور یہ وہ ووٹ بینک ہے جو نواز شیف سخت مخالفت کا ووٹ بینک ہے ایک منٹ اس پہ بعد میں بات کہتے ہیں پہلے اس کو مطلب ہے کہ وہ جو ووٹ بینک ہے وہ نون لیگ کی یا نواز شیف کی سخت مخالفت کا ووٹ بینک ہے اب question یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی بائی کارٹ کر دیتی ہے یا لو پروفائل کے ساتھ الیکشن میں رہتی ہے تو وہ ووٹ بینک کیسے react کرے گا اب یہ وہ والا ووٹ بینک ہے جو پیپلز پارٹی کا پرانا ووٹ بینک ہے اور اگر میدان میں صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہوتی ہے تو آیا یہ والا ووٹ پیپلز پارٹی کو پار سکتا ہے لیکن اس کے لیے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایسی کوئی تیاری ہے کم از کم مجھے سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ایسی تیاری نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس ووٹ کو ری گین کر سکیں خود سے لوگ ووٹ ڈال دیں لیکن آپ کا کینڈیڈیٹ ہی ایسا ہو کہ وہ ووٹ جو آپ کو ووٹ دینا بھی چاہ رہے وہ پریفر کرے کہ میں گھر بیٹھ جاتا ہوں تو پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ انیشیٹیو لینے کی ضرورت ہے سینٹرل پنجاب میں اگر وہ اس ووٹ کو ری گین کرنا چاہ رہی ہے جو کہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا جی اچھا دوسرا مجھے بتائی ہے کہ جیسے ابھی پی ٹی آئی کا سینریو بنتا ہے یا تو بائیکارٹ کر دیتی ہے اور دوسری سٹیٹریجی یہ ہے کہ وہ بائیکارٹ خود کرے جماعت کے طور پر لیکن وہ ازاد کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے تاکہ ایک فیلنگ آئے کہ لوگوں کو یہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ہے تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کھڑی بھی رہتی ہے یہ بائیکارٹ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ازاد میمبران کو تو ووٹ نہیں چلا جائے کہ نواز شریف کا جو انٹی نواز ہے اور پیپلز پارٹی کو نہ ملے بلکل جا سکتا ہے بلکل جا سکتا ہے کیونکہ بے شک ازاد ہو ازاد امیدوار ہوگا لیکن اب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کس کا امیدوار ہے اس کا پی ٹی آئی کا ہی ہوگا تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی تو ڈیفنیٹلی اس کو ووٹ ملے گا کافی ممکن ہے کہ بہت سارے ازاد امیدوار بھی جیت جائیں گے لیکن اس جگہ اب ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بہت سارے امیدوار ایسے ہوں گے جو ہر صورت الیکشن لڑنا بھی چاہیں گے اور اب دیکھنا یہ کہ ان کے پاس آپشن کیا ہے ان کے پاس آپشن ایک تو استحقام پارٹی کی ہے لیکن اگر وہ استحقام پارٹی میں جاتے ہیں جو کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی نونلی کی فرس پریفرنس یہ ہے کہ ایسے لوگ استحقام پارٹی میں جائیں زیادہ تر پوش بھی ان کو اس طرف کیا جا رہا ہے لیکن اس میں جانے کا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ جو بندہ استحقام پارٹی میں جائے گا پی ٹی آئی کا اس کو پی ٹی آئی کا واوٹ نہیں ملے گا پی ٹی آئی کا واوٹ نہیں ملے گا اب اس کو خفیہ ہاتھوں سے ہیڈن ہینڈوں جو ہیں وہ اس کو جتوا دیں تو جتوا دیں وہ پی ٹی آئی کے واوٹ آہ کو بھول جائے دوسری option پیپلز پارٹی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے بات کی پیپلز پارٹی تو ایسی کوشش ہی نہیں کر رہی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئر میں نے مٹھی میں جلسہ کی ہے اب وہ حیبر پختونہا جا رہے ہیں ایک ہفتے کے لیے اوزر ہوگا اس کے بعد تیس ستمبر کو تیس نومبر کو کوئٹہ میں یومی تاسیس کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو نومبر تو گزر گیا دسمبر کے پہلے ہفتے میں الیکشن شیڈیول آ جانا ہے تو الیکشن شیڈیول آئے گا تو ٹکٹوں کے اور یہ سارے مسائل اور بیس دسمبر تک وہ ٹکٹیں وغیرہ فائنل ہوگی کالزہ جمع ہوں گے وہ ٹائم بھی پارٹی کو اس وقت پتہ نہیں پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے چیئرمن جو ہیں پیپلز پارٹی کے بلاول بھوٹو وہ کراچی میں کھڑے ہو کے گزری میں ابراہیم حیدری میں کھڑے ہو کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب جیتیں گے اور نون لیگ پنجاب میں کمزور ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اس بات کا پنجاب میں سینٹرل پنجاب میں کتنا کوئی پیکٹ آئے گا جب تک آپ خود نہیں آئیں گے یا جب تک آپ کی تنظیم جو ہے وہ ادھر ایکٹیو نہیں ہوگی اور پی ٹی اے کے جو کینڈیڈیٹ سیلیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کو ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہی نہیں ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم آفر کریں تو پھر ان کے پاس چائز تو پھر بچتی ہے نا کہ ازاد کھڑا ہونے کی اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ ازاد کھڑے ہوں گے تو جن جگہوں پہ وہ سٹرونگ ہے پی ٹی اے کا ووٹ ان کو پڑے گا اور نون لیگ جو ایک امپریشن دے رہی ہے کہ میاں نوازشیر جو ہیں وہ آئندہ کے پرائم منسٹر ہیں صرف فیصلہ فیصلہ ہو چکا ہے صرف وہ اس دن وہ الیکشن کا انتظار ہے میرا حیال ہے یہ باتیں جانے بڑی پری میچور ہیں الیکشن ہوگا تو پھر ہی پتا چلے گا اور نون لیگ کے لیے یہ کوئی بہت آسان الیکشن نہیں ہوگا جیسے اب غراہ صاحب ابھی مسلم لیگ نون توجہ دے رہی ہے سندھ پہ انہوں نے ایمکی ایم کے ساتھ ایک الائنس کیا ہے اس کے علاوہ باب پارٹی کے ساتھ گئے ابھی میاں صاحب بلوچستان گئے ہوئے ہیں تو وہ اپنے الائز جون رہے ہیں الیکشن کے دوران بھی اور ناٹ آنلی الیکشن اگر وہ اپنے الیکشن پہ بھی اگر وہ سیڈی ایجسمنٹ نہیں ہوتی وہ جیت کے بھی وہاں سے آتے ہیں ان کو جہاں پہ ان کے اپنی پکی سیٹے ہیں جیسے بلوچستان میں لوگوں کی یا باپ کی یا دوسری پارٹیوں کی تو وہ فیوچر کے ان کے الائی بن سکتے ہیں اگر جزاری بات اسپیشلی جیسے ایمکیو ایم اور باپ کے بارے میں اور بلوچستان کی جو باقی پارٹی ہیں چھوٹے چھوٹے گروپ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ آگے ان کو فیوچر میں اگر ان کو ضرورت پڑے گی تو وہ نواز شریف ساپ کے الائی بنیں گے تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایسی کوئی الائیز اپنے ڈھونڈ رہی ہے کسی علاقے میں کسی چھوٹے جگہ پہ جا کے جا پہ علاقائی جماعتوں کے ساتھ کوئی adjustment کی سوچ رہی ہو یا کوئی فیوچر کی کوئی ان کی کوئی understanding ہو رہی ہو دیکھیں مجھے تو یہ situation 1988 والی بنتی نظر آ رہی ہے یہ لایدہ بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہتم ہو چکی ہے اور صرف سندھ کے سندھ تک محدود ہے لیکن آج بھی situation یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سولو فلائٹ کرنے کے موڈ میں ہے اور اس کے مقابلے میں نون لیگ اپنے اتحادی ڈھونڈ رہی ہے وہ سندھ میں اتحادی ڈھونڈ رہی ہے بلوچستان میں اتحادی ڈھونڈ رہی ہے کے پی کے میں اتحادی ڈھونڈ رہی ہے اور بات یہ ہے آپ نے ہودی کہا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو establishment کے قریب سمجھے جاتے ہیں اب ان میں دیکھ لیں ہم ون بائی بھی چل لیں تو سندھ میں پیپلز پارٹی کو کسی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو بلوچستان میں ٹھیک ہے وہ یہ باپ پارٹی وغیرہ ہیں ان کا کچھ influence ہے لیکن باقی کومپرس جے یو آئی یہ جو لوگ ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک تو اس کا impact بہت کام ہے بلوچستان کر سولہ سیٹیں ہیں دوسری بات ان کا زیادہ تر جو interest ہے نا وہ شاید فیڈرل کی بجائے provincial level پہ ہوگا اور یہ میاں صاحب نے جو باپ پارٹی کے لوگ شامل کیے ہیں جس میں یہ جام کمال وغیرہ ہیں تو ان کی demand کیا ہے ان کی demand ہے chief ministership دوسری طرف جب وہ جے یو آئی ایف سے بات کریں گے تو ان کی demand بھی مولانا عبدالغفور حیدری کے لیے سی ایم شپ کی ہے تو ٹھیک کیا بھی اس وقت وہ بات کر رہے ہیں لیکن میرا حال ہے یہ بڑا مشکل ہوگا بھی یہ کہنا کہ یہ اتحاد کتنا deliver کرے گا کیونکہ وہ لوگ سیٹیں جیتیں گے اپنی سیٹیں ہیں ان کی وہ جیتیں گے لیکن اس کے مقابلے میں اب دیکھیں تو پیپلز پارٹی بلوچستان میں بھی اکیلی کری ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس اس طفعہ اس election میں بلوچستان میں بھی بہت اچھے candidates ہیں اور میں نے تو جو سنا اور ادھر باگ کی کچھ لوگوں سے تو وہ قومی اسمبلی کی سولہ میں سے ساتھ یا آٹھ سیٹیں پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ملیں گی چلیں یہ تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 50% یہ کہہ رہے ہیں وہ لیکن اگر چار سیٹیں بھی مل جاتی ہیں ادھر تو وہ گین ہی ہے پیپلز پارٹی کے لیے جبکہ اس کے مقابلے میں جن لوگوں سے میری بات ہوئی بلوچستان سے وہ کہتے ہیں کہ provincial seats کا جو ratio ہوگی نا وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی اور وہ جو انہوں نے مجھے logics بتائیں وہ ٹھیک بھی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے زلوں میں ہمارے chairman ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی وہاں پہ سواہی حکومت بنا سکتی ہے بلوچستان میں بلکل بنا سکتی ہے اور پیپلز پارٹی کا یہ اس وقت objective ہے بھی یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا یوم تحسیس کا جلسہ بھی ادھر رکھا ہے تاکہ میاں نواز شریف کا یہ جو recent visit ہے اس کو counter بھی کیا جا سکے اور جن لوگوں سے میاں نواز شریف اس وقت مل رہے ہیں بے شک یہ مل کے election لڑیں گے لیکن یہ اپنے اپنے اتحابی نشان پر election لڑیں گے اور ایک اتحاد جو ہے نا یہ election سے پہلے ہے اور اگلے جو election کے بعد جو اتحاد ہوں گے نا وہ election کے result کو دیکھ کے بنیں گے اور quite possible جی دیفنٹی وہاں کسی کی گارنٹی نہیں ہیں بکل تو ان میں سے بھی کافی سارے ہی parties ایسی ہیں quite possible کہ election کے بعد ایسے result ہیں کہ جی ایو ای ای ایف باپ اور دوسرے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاں ملیں کیونکہ ان کو لگے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ رہی ہے یا پیپلز پارٹی کومی اسمبلی کی جو اوورال سیٹیں ہیں اس میں سنگل لارجز پارٹی آ جاتی ہے تو میرا حال پیپلز پارٹی ادھر بڑی اچھی پوزیشن میں ہے اور یہ ابھی میرا حال بلوچستان کا election بھی اس کو اوپن ہی کہا جا سکتا ہے میاں صاحب کو کچھ مائلیج ملی تو ہے ان کے اس ویزٹ میں لیکن یہ کوئی بہت زیادہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بہت بڑا امپیکٹ ڈال دیں کچھ لوگ ہیں جو اپنی سیٹیں جیت سکتے ہیں باقی سارے وہ لوگ ہیں جو شاید سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کچھ لوگ اس میں نوٹیبلز ہیں جن کو آپ ویٹ دے سکتے ہیں آج بھی میں پڑھا تھا اخبار میں کہ جام کمال تو شامل ہو گئے مسلم لیگوں میں لیکن بی اے پی پارٹی ایزے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ضمن نہیں ہوں گے ہم ایک لیکچہ لیکچہ لڑے گے اور وہ نہیں بی اے پی میں بھی تو دو تین گروپ ہے نا اب یہ جام کمال والا جو گروپ ہے وہ شامل ہوا نا باقی جو ہے وہ تو اپنا لیکچہ لڑیں گے جی بالکل اچھا اصل میں یہ ہم نے تو ایک ضمنی باتیں ہو گئی بلوتستان کی اور باقی صبحوں کی اصل بیٹل گراؤنڈ جیسے پروگرام کے شروع میں آپ نے بھی کہا اور میں نے بھی ذکر کیا اس کا وہ پنجاب ہے تو پیپلز پارٹی کی پنجاب میں آپ کو کوئی سٹریٹیجی کیا نظر آ رہی ہے مجھے تو کوئی سٹریٹیجی فیلال نظر نہیں آ رہی وہ باتیں زیادہ ہیں کہا ضرور یہ جا رہا ہے کہ ہم ادھر سرپرائز دیں گے لیکن اس کے لیے گراؤنڈ ورڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا سارا جو ہے نا وہ اس پہ جو بیس کر رہے ہیں نا وہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ جو نواز شیف کا محالف ووٹ بینک ہے وہ ہمیں ووٹ دے دے گا لیکن اس کے لیے آپ ہو سکتا ہے دے دیں وہ کیسے دے دیں لیکن جب تک آپ اپنی کوئی افرٹ نہیں کریں گے آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر تو وہ ووٹ بینک کیا کرے گا یا اس جگہ پہ کوئی ازاد ممبر کھڑا ہے ایسا جو پی ٹی ای کا ممبر ہے اور وہ ازاد کھڑا ہے تو ووٹ تو اس کو ملے گا پیپلز پارٹی کو تو نہیں ملے گا جی بلکہ تو بات مجھے نہیں پتا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے سوائے باتیں جو ہیں وہ کافی کر رہے ہیں لیکن کوئی گراؤنڈ پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اس میں نا وہ کوئی اپنا شیئر جو ہے نا اپنا ووٹ ری گین کر بیسیکلی تو میں اس کو کہوں گا یہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے جو اس میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ جو ان کی فیور میں جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک مقابلے کی فضاء بنتی جا رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کہ لوگ یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ دو ہی پارٹیاں ہوگی تو اس بات پہ آپ کو خود سے کوئی ووٹ دے دے تو دے دے پیپلز پارٹی کی کوئی افٹ نہیں ہے اس میں سب سے بڑی بات تو آپ کو اس وقت تک اپنا ہوم ورک کر لینا چاہیے تھا نا کہ اگر پی ٹی آئی بائی کارٹ کرتی ہے جو کہ اب ایک میرا حیال میں بڑی آویس سی چیز نظر آ رہی ہے تو آپ کو ان کے کینڈیڈیٹس پہ ورک کر لینا چاہیے تھا نا لیکن ایسی تو کوئی بات نظر نہیں آ رہی کیونکہ جو بھی پیپلز پارٹی کی تنظیم کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حقوں میں تو نظر آ رہے ہیں لیکن اوورال سینٹرل پنجاب میں جو نا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں دوسرا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہوتا ہے میں آپ اسٹریلیا میں ہیں میں کینڈا میں ہوں تو ایک ہوا ہوتی ہے الیکشن ہوتا ہے ہوا کا جو ایک ویو آتی ہے تو اگر وہ ہمارے کر بھی رہی ہوں گے کام اگر اپنے اپنے حلکوں میں جب تک ایک ہوا نہیں ہوگی الیکشن کی ایک سینٹرلائز ایک ویو نہیں بنے گی کسی بلاول آ رہا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی آ رہی ہے اس کے بارے میں ایک لوگ کامن لوگ بات نہیں کرنا شروع کریں گے تو وہ کتنے ایک ووٹ لے لیں گے انٹرلائز کے کوئی الیکشن کے بھلے اپنے حلکے سے وہ جیت کے آ جائے گا کوئی اس کے علاوے ایک عام کینڈیٹ تو نہیں جیتے گا پیپلز پارٹی کا بلکل صحیح بات ہے یہ لیکن یہ ہوا جو ہے وہ بنانی کسنے ہوا تو بنے گی نا کہ آپ گراؤن پہ ہوں ٹھیک ہے ایک ہوا تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ کو نظر آئے ہے کہ جی ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ جو ہے نہیں اس پارٹی کی طرف سے اس پارٹی کی طرف ہے وہ ایک ہوا کہہ لیں آپ لیکن وہ ہوا زیادہ تر اٹریکٹ کرے گی الیکٹیبلز کو لیکن یہ والی جو امپریشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ کس پارٹی کی طرف سے یہ عوامی لیول پہ آپ کو نقصان دیتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر الیکٹیبلز ہو آپ کے پاس آئیں گے لیکن عوام میں سب لوگ کہیں گے جی لادلا لادلا پلاس والی باتیں یہ ساری یہ ساری باتیں آپ کے اگنس جائیں اور یہ نیا نوازشف اس کے اوپر یہ جو ٹیگ لگ گیا ہے ابھی آپ نے دیکھو اگر کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹیگ سے میری جان چھوپ جائے تو اب اگر پنجاب میں ہو ادھر ان کے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح الیکشن کمپین لانچ کر چکے ہو تو ایک ہوا تو بنے گی نا بلکل آپ کے پاس چیئرمن بلاول ہیں بی بی آسفا بھی آ سکتی ہیں کمپین کے لیے تو ہوا تو بن جائے گی دونوں طرف کی ہوا ہوگی نا ایک تو الیکٹیبلز کی ہوا ہو سکتا ہے آپ کے پاس الیکٹیبلز نہ آئیں یہ دیکھ کے وہ الیکٹیبلز زیادہ تھا نون لی کے لیکن یہ بھی آپ دیکھیں کہ نون لی کے پاس الیکٹیبلز کو دینے کے لیے کیا ہے الیکٹیبلز تو پہلے بھی پن جاب میں میں یا نون لی کے پاس ہے یا پیٹی آئے کے پاس ہےặc من لیک میں کیوں جائے گا جب بلکل وہ استقام پارٹی میں جا رہے ہیں نا لیکن اس تاقام پارٹی کا جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا اس میں جائیں گے یا ازاد لڑیں گے یا استقام پاکستان پارٹی میں جائیں گے اس میں یہ بھی ہے اس میں ایک آرگومنٹ یہ بھی دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ان الیکٹیبلز کو روک لیا گیا ہے روکا جا رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی میں نہ جائے یہی وجہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں نہیں آ رہے ہو سکتا ہے یہ والی بات بھی ٹھیک ہو جی بلکل استقام پارٹی بنائی اسی واسطے گئی ہے کہ یہ جو پی ٹی اے کے الیکٹیبلز ہیں ان کو ادھر استقام پارٹی میں ڈمپ کر دیا جائے یہ پیپلز پارٹی کی طرف نہ چلے جائے اب یہ الادہ ڈیپیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کا راستہ کیوں روکا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک الادہ سے سیشن رکھ سکتے ہیں وہ بھی ایک بڑی لمبی ڈیپیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں راستہ روکنا ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے پیپلز پارٹی کی اپنی تنظیمی نا اہلی یا نا لائکی تو اپنی جگہ پہ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں راستہ روکا جاتا ہے اور روکا بھی جا رہا ہے اس تحقہ ہم پارٹی کی مثال ہے ہر الیکشن میں ایک کنگز پارٹی لے آتے ہیں پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے دیکھیں گراہ صاحب دیکھیں یہ ایک ایک بات جان چڑھانے کے لیے یا ایک اپنی ناہلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تو ایک بات کی جا سکتی ہے کسی پیپلز پارٹی کا عوضہ دار کی طرف سے کہ جی وہ ہمیں تو روکا گیا ہے دیکھیں کب نہیں روکا گیا اسی پاور اسی اس سے زیادہ جتنا ایٹی ایٹ میں روکنے کی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں آئی جائے بنا کے اور گھل ہمیتی نے اس وقت تک کوئی نہیں روک سکا کسی کوئی اسٹیبلشمنٹ کوئی الٹا ہو کے بھی لٹک جائے نا کوئی جز اسمان گرا دیا تھا انہوں نے پھر بھی نہیں روک سکے پیپلز پارٹی جب بھی سیاست جب بھی آئی ہے پنجاب سے اس وقت تک روکنے باوجود آئی ہے آج ہم اختلاف لاکھ کر سکتے ہیں عمران خان سے اگر آج عمران خان کو چھوٹ دیا جائے فیسے ان کو صرف الیکشن تھوڑا سا لڑنے دیا جائے اور وہ نائل نہ ہو تو وہ سویپ کر جائے گا ٹھیک ہے پنجاب میں اٹلیسٹ تو جب طاقت ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں روک سکتی آپ کے پانچ چارزار ووٹوں کا آگے پیچھے دسزار ووٹ کا آگے پیچھے پانچ چارزار ووٹ پیچھے کر دیں کہ جب آپ کے کینیڈیٹی پانچ چار ووٹ لے رہا ہے اور وہ جیتنا والے ایک سو ایک لاکھ پچاس چار ووٹ لے رہا ہے تو اس کا کیا مقابل ہے بلکل ٹھیک کہا رہا ہے میں نے تو وہ بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کی نالائکی اور یہ چیزیں تو ہیں لیکن یہ والا فیکٹر بھی آپ نے بتائی ہے اور یہ دیکھ لیں پیپلز پارٹی ہمیشہ ان سارے آرڈز کے ساتھ الیکشن لڑتی رہی ہے اور جیتی بھی رہی ہے لیکن اب یہ ہے کہ جیتی بھی رہی جب جیتی رہی ہے تو اب بات یہ ہے کہ ہم پہلے اس کو کور کر چکے ہیں اس چیز کو کہ اب تک یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کو کر لینی چاہیے تھی لیکن اب کیا یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی نے واقع پنجاب کو چھوڑ دیا مظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان کا انٹریسٹی نہیں ہے باتیں اپنی جگہ پہ باتیں آپ جتنی مرضی کر لیں باتوں سے الیکشن نہیں لڑا جاتا نا الیکشن تو لڑا جاتا ہے کہ آپ گراؤن پہ کیا آپ کی فیزیکل پریسنس ادھر ہے اب بات یہ ہے کہ اب دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا پنجاب میں آخری جلسہ کب ہوا تھا مجھے تو یاد نہیں پڑتا شاید وہ پی ڈی ایم کی تحریک میں وہ ایک ملتان والا جلسہ ہوا تھا اس کے بعد کوئی جلسہ ہی نہیں ہے پنجاب شاید اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا تو اس سے آپ کی آپ کے انٹریسٹ کا اندازہ ہو رہا ہے نا کہ آپ جو ہے صرف یہ ایزیوم کر لیں کہ ہمیں نوازشیف کا محالف جو ہے وہ پی ٹی اے کی ایپسنس میں مل جائے گا تو یہ کبوتر کی طرح یا بلی کی طرح کیا کہتے ہیں وہ آنکھیں بند کرنے والی بات ہے ایسے نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کچھ بہتر کر لیں گے دوزار اٹھارہ سے کچھ بہتر کر لیں گے اپنی کیونکہ وہ والی سیچویشن تو نہیں ہے جو دوزار اٹھارہ میں تھی پیپس پارٹی پنجاب میں کچھ گین کرے گی لیکن یہ گین پھر اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ آپ فیڈرل میں حکومت بنا سکیں تو اس میں اس سیچویشن بڑی انٹرسٹنگ اب کہہ سکتے ہیں بلکہ لیکن پارٹی کے حوالے سے بڑی مایوسکون سیچویشن ہے کہ آپ نے بلکل صحیح باقی کے گراؤنڈ میں کام نہیں ہو رہا تو اس وقت پرابلم پیپس پارٹی کے ساتھ ووٹروں کا ہے سپورٹرز کا نہیں ہے تنظیم تو موجود ہے وہاں پہ جو بھی آٹھ دس پندرہ عدداری ہوتے ہیں تنظیم میں جو چلانے والے ہوتے ہیں باقی تو ووٹر ہوتے ہیں آپ کے یا اس کے گراؤنڈ پہ ہے تو ووٹر مجھے ابھی تک جتنے لوگوں سے میں ابھی پاکستان ویزٹ پہ گیا تھا ابھی جاتے رہتے ہیں رابطہ بھی رہتا ابھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے اور آپ کا کنیکٹیوٹی تنی ہوگی کہ ہر وقت آپ کو خبریں ملتی رہتی ہے مجھے ابھی تک پی ٹی ایک ایسا بندہ مجھے نہیں ملا ابھی تک کہ جس نے دوزار اٹھارہ میں پی ٹی کو ووٹ دیا ہو اور وہ اب پیپلز پارٹی سے اور میں واپس آ رہا ہوں ایک اور یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ پیپلز پارٹی کو غلط فہمی ہے بہت زیادہ کہ جو پیپلز پارٹی کا نراز ووٹر تھا وہ پی ٹی ای میں چلا گیا ایسی بات نہیں ہے دریاؤں کے نیچے سے بہت سا پانی دریاؤں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے دو دوزار جو نائنٹی نائن کا بات جو عوام بچے پیدا ہوئے ہیں جو وہ آج ٹھارہ بیس سال کے بچے ہیں ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے پنجاب کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی کوئی ان کے پاس پروگرام نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے ان کا تو وہ نئے ووٹر جو شامل ہوئے ہیں وہ کوئی نراز ووٹر سارے بھی لے آئے میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی کے پھر بھی پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی ہنڈر پرشانٹ جو چھوڑ گیا گئے تھے پیپلز پارٹی کے وہ آج سے پندرہ سال پرانی بیس سال پرانی باتیں کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ٹھیک آپ کی بات کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ ہیں تو فیملیز تو وہ ہی ہیں جن کے بڑے جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں تھے لیکن جو آپ والا ووٹر ہے جو پروپیگنڈا سے بہت زیادہ انفلوینسٹ ہے آپ ابھی دیکھنے بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اکثر وہ ویڈیوز اگرہ میں کوئی انکر جاتا ہے وہ کسی بچے سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے پی ٹی اے کے چار یا پانچ کام بتا دیں تو وہ کہتے ہیں جی بہت کام کی ہیں بہت کام کی ہیں لیکن وہ پن پوائنٹ ایک کام بھی نہیں کر سکتا کہ جی یہ کام کیا ہے تو ایسا ووٹر جو ہے ایسا اگنورنٹ ووٹر ہے جو ہے اور یہ بچے ووٹر ہیں تو اب بات ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ تو پارٹی نے کرنا نا ان کو انفلوینس اگر کرنا ہے ان کو اس فیز میں سے نکال کے لانا ہے تو وہ میں نے یا آپ نے یا کسی اے بی سی نے تو نہیں کرنا وہ تو پارٹی نے کرنا ہے پارٹی ایسے یا پارٹی کی لیڈرشپ نے کرنا ہے اپنا رابطہ ان کے ساتھ انہوں نے ایسا ڈسکونیکٹ ہے پارٹی کا اس نئے ووٹر کے ساتھ اور اس کے اوپر کوئی یا کسی کو سوچ بھی نہیں کہ اس ڈسکونیکٹ کو کنیکٹ کیسے کیا جائے جب تک آپ اس کو کنیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن میرا ایک آرگومنٹ اور بھی ہے اور وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہی والا ووٹر جو ہے یہ سن میں بھی تو ہے سن میں بھی تو نیا ووٹر آیا ہوگا نا یانگ سٹرز ہوں گے لیکن یہ والا ووٹر جو پنجاب والا ہے یا کے پی کے والا ہے یہ اس تبدیلی کے وائرس سے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے لیکن اس کو اس کو واپس لانے کے لیے واپس نہ پیپلز پارٹی میں تو یہ تھا نہیں جیسے آپ کہہ رہے گے یہ نیا ووٹر ہے تو اس کو پیپلز پارٹی کے پروگرام پہ لانے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ نوازشیف کی نفرت کے اوپر وہ واپس نہیں آئے گا اس کو آپ کو اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بنانا ہوگا اور ان کو اپنا پروگرام بتانا ہوگا اب یہ ہے کہ چیئرمن آپ کا چیئرمن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا وہ ایک ینگ چیئرمن ہے وہ پڑھنے لکھنے والا چیئرمن ہے شاید جو جو موجودہ سیاسی قیادت ہے اس میں واحد سیاسی لیڈر بلاول بھوٹو ہوں گے جو خود پڑھتے بھی ہیں چیزوں کو نظر بھی رکھتے ہیں ان کی ایک فیوچر والی اپروچ بھی ہے یہی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں نا اس جنگسٹر ان جنگسٹرز کو ان ووٹرز کو لیکن یہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی کیسے جائے پارٹی نہیں پہنچانے تو وہ اس کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہوا نہیں اب وہ ٹائم بھی گزر چکا ہے اب تو الیکشن آگئے ہیں اب تو وہ ٹھیک ہونی ہے اب تو الیکشن کمپین ہونی ہے جلسے ہونے وہ ساری پارٹی ہونے آپ کا جو آلیڈی ووٹر بن چکا ہے اس کو موبلائز کرنا اپنے نیا ووٹر نہیں بنا سکتے ابھیس ہوتا ہے بلکل اس ٹائم پہ کے اوپر نیا ووٹر تھوڑا وہ سونگ ووٹ ہوگا تھوڑا وہ سونگ ووٹ ہوگا اور وہ اس جگہ پہ آپ کو فائدہ دے گا جدھر آپ کی مارجنل سیٹس ہوں گی لیکن پیپلز پارٹی کی کتنی مارجنل سیٹس ہیں پنجاب میں ساؤت پنجاب میں چلو کچھ ہوں گی جیسے اگلانیز وغیرہ ہیں یہ لوگ اپنی سیٹیں جیتے ہیں گے مارجنل ووٹ سے لیکن سینٹرل پنجاب میں تو آپ لوگوں کی لیڈی بہت سے ہاتے رہے ہیں نا لیکن پھر بھی کچھ سیٹیں ایسی ہیں جدھر میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اچھا پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہے دو اٹھا رہا ہے کی نسبت لیکن کوئی بہت بڑا امپیکٹ جو ہے نا وہ فیل حال ابھی تک آج کے دن تک سینٹرل پنجاب میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا لیکن اس میں جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہم نے کوئی اپنا کوئی ایسا سٹرانگ ہولڈ نہیں بنایا کہ وہاں پہ آپ کمپین کر رہے ہوں وہاں پہ چیئرمن صاحب آ رہے ہوں کیادت آ رہی چلے اٹھلیس آپ سینٹرل پنجاب کو جنوبی پنجاب کو سندھ کے لیول پر تو لے کے آئے نا کم از کم اپنے اکٹیوٹیز میں ٹھیک ٹھیک کہا رہے ہیں کوئی آپ دیکھ لیں نا کہ نومبر کے انٹ تک پیپلز پارٹی کی کوئی اکٹیوٹی نہیں ہے پنجاب میں سر پہ کھڑا تو اب اس یہ بات مجھے یا آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ چیز قیادت کو نظر نہیں آ رہی بلکل آجا قرآن صاحب ہمارے وقت کا جو بہت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا ابھی ایک میں سوال آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ آہ پروگرام میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے اب وہ سوال یہ ہے سوال یہ کہ میرا انیلیسز ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ووٹر ہے وہ نواز شریف کا ووٹر ہے وہ شہباز شریف کا بھی نہیں ہے ووٹر مریم نواز کا بھی ووٹر نہیں ہے مریم نواز کہری کرتی ہے نواز شریف کی لگ ایسی کو وہ نواز شریف کے نام پر ووٹ پڑتا ہے عمران خان کا اپنا ووٹ ہے ہم آج تک جو پیپلز پارٹی ہے وہ بی بی کو شہید ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے آج بھی ہم ووٹ کرتے ہیں کہ جی بی بی شہید کے سپائی ووٹ ڈال دیں بی بی کے نام پر ووٹ ڈال دیں تو بلاول صاحب کا اپنا ووٹ بینک کہاں پہ ہے وہ اس بارے میں ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ میں تھوڑا سا ٹچ ضرور کر دیتا ہوں اسی پروزہ میں لیکن اس پر ڈیٹیل میں ہم بات بات میں کر لیں گے لیکن دیکھیں میرے حیال میں یہ جو آرگومنٹ ہیں کہ بلاول کا اپنا ووٹ ہے اب دیکھیں دوہزار آٹھ میں الیکشن ہوا تھا نا بی بی کی شہادت پی ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی کو جو ووٹ ملا تھا یا جو سیٹس ملی تھی دوہزار تیرہ میں اس سے زیادہ ملی تھی دوہزار اٹھائی کے لیکشن میں کم سٹی ملی تھی سندھ کی بات کر سندھ کی بات کر سندھ کی بات کر دوہزار اٹھارہ میں سندھ میں آپ کو دوہزار تیرہ سے کہیں زیادہ سیٹس اور ووٹ بھی تھا ٹھیک ہے اور اب سیچویشن یہ ہے کہ اب پورے سندھ میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ٹھیک ہے ایون کراچی میں آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایمکیم نے بائیکارٹ کیا تھا بلدی آتی ہے الیکشن کا لیکن اگر ہم ہوتی بھی تو میرا حیال ہے پیپلز پارٹی شاید اس سے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوتی کیونکہ وہ اردو اردو بولنے والا ووٹ جائے نا وہ دو کی بجائے تین جگہ پہ بڑھتا تو پیپلز پارٹی کے زیادہ اچھی پوزیشن ہوتی جماعہ السلامی کی کم سیٹے ہوتی تو اب اس بیس کے اوپر اب پیپلز پارٹی بھی کراچی سے آٹھ سے دس سیٹوں کی بات کر رہی ہے تو یہ ووٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلاول کا ووٹ ہے نا یہ بلاول نے بلکل آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں وہاں پہ سندھ کو ہم اس لیے ڈپنٹ کہیں گے کہ وہاں پہ ایک کنٹینیوٹی ہے وہاں پہ اس میں بات یہ ہے کہ یہ بڑی لمبی ڈپیٹ ہے اس کے لیے لیدہ سیشن ضرور ہے جی جی اس لیے میں نے کہا تھا بلکل بات یہ ہے کہ یہ پنجاب میں کیوں ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے اوپر پورا ایک کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کی ہے آج اور لیکن اس کے بعد ہم آگلے پروگرامز میں ایک ایک ٹاپک کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ جنوبی پنجاب کی سیاست کیسی ہے سنٹر پنجاب کی کیا ہے وہاں پہ پارٹی پوزیشنز کیا ہے کے پی کی کیا الگ دیکھیں گے بلوچستان کی اور سندھ کی سپیشلی پھر کراچی کی اور ہیدر آباد کی سیاست کو دیکھیں گے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ ہے آج کا ہمارا ہائیٹ پارک آپ ہمارے پروگرام کو دیکھئے گا اور اس کو لائک کیجئے گا شیئر کریں اگر آپ دوستوں کو اگر پسند آئے تو اس پر کامنٹ ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ